واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 193 اپنا اسلامک اسٹوڈیو ناظرین جنرل تھیوڈور اپنا یہ اہد پورا کر رہا تھا کہ وہ عرب کے ان کلیل تعداد مسلمانوں کے آگے دیوار کھڑی کر دے گا اور انہیں اس قابل نہیں چھوڑے گا کہ وہ اسکندریہ کی طرف پیش قدمی کریں محمد حسنین ہیکل نے کچھ موریخوں کے حوالے سے لکھا ہے کہ رومی فوج میں پہلی بار دیکھا گیا کہ فوجیوں نے ذاتی شجاعت کے کارنا میں کر دکھائے صاف پتہ چلتا تھا کہ رومیوں نے مسلمانوں کی وہ دہشت جھٹک ڈالی ہے جو ان پر ہر وقت تاری رہتی تھی تاریخ میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ سپاہ سالار عمرو بن آس نے صاف الفاظ میں تسلیم کیا کہ وہ شجاعت جس کی بدولت رومی فوج کی داگ بیٹھی رہتی تھی وہ انہوں نے رومیوں میں پہلی بار دیکھی ہے سپاہ سالار نے اپنے سالاروں اور ان کے ماتحتوں کو بلا کر کہا کہ اب ہمارا مقابلہ اصل رومیوں کے ساتھ ہے اور اب ہمیں اس سے زیادہ شجاعت کی ضرورت ہے مجاہدین اسلام کے ہاں شجاعت کی تو کمی نہیں تھی اور ان کے حوصلے میں بھی کمی نہیں آئی تھی لیکن پہلی بار دیکھنے میں آیا کہ رومی اپنی جنگ جوئی کی اور ان روایت کو زندہ رکھ رہے تھے جن کی بدولت وہ دنیا بر کی بہت بڑی طاقت مانے جاتے تھے اور تاریخ میں انہوں نے نام پیدا کیا تھا اگر صرف میدان جنگ ہوتا تو مجاہدین اتنی قلیل تعداد میں ہوتے ہوئے بھی فتح کی توقع رکھ سکتے تھے لیکن ان کے خلاف دوسرے محاذ بھی کھر رہے تھے سپاہ سالار عمرو بن آز زیر زمین محاذوں سے بے خبر تو نہیں تھے لیکن پوری طرح با خبر بھی نہیں تھے ان کا جاسوسی کا نظام انہیں صحیح رپورٹ دے رہا تھا لیکن رومیوں کی سرگرمیاں اس قدر پسے پردہ تھی کہ ان کی سو فیصد صحیح رپورٹ نہیں ملتی تھی سب سے بڑا خطرہ جو سپاہ سالار اور دیگر سالار محسوس کر رہے تھے وہ رسد کے متعلق تھا رومیوں کا تو وہ اپنا ملک تھا اس لیے انہیں رسد کی کوئی کمی نہیں تھی مسلمانوں کے لیے تو وہ زمین بھی دشمن تھی رسد اور خورات وغیرہ کسی بھی وقت اور کسی بھی جگہ رک سکتی تھی پہلے یہ بیان ہو چکا ہے کہ رسد کی فراہمی مصری بددوں نے اپنے ذمہ لے رکھی تھی اور انہوں نے کبھی بھی رسد میں کمی نہیں آنے دی تھی اب انہیں کہنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں تھی کہ رسد کا بندوبست کریں وہ خود خیال لگتے تھے اور اس میں کمی نہیں آنے دیتے تھے ان بددوں کی زیادہ تعداد ایسی تھی جو لشکر میں شامل ہو گئی تھی اور باقاعدہ لڑتی تھی رسد کی فراہمی کے لیے بددوں کے دو تین جماعت بنا دی گئی تھی اور ان کے ذمہ یہی کام تھا ان کے مختلف قبیلوں کے سردار بھی ان کے ساتھ تھے ان سرداروں میں سے دو چار کو رسد کے کام کی نگرانی اور فراہمی پر لگا دیا گیا تھا بددو اردگرد کے دیہات میں جا کر اناج مویشی اور دیگر اشیاء حاصل کرتے تھے ان کا طریقہ لوٹ مار جیسا نہیں تھا کسی بھی گاؤں جا کر لوگوں سے کہتے تھے کہ وہ خود ہی اناج باہر نکال دیں اور اپنے مویشی بھی دے پھر ان دیہاتیوں کو یقین دلایا جاتا تھا کہ مسلمانوں کا لشکر کسی گاؤں میں لوٹ مار کرنے نہیں آئے گا اور جب مسلمان فتح مکمل کر لیں گے تو اس رسد کی اصل قیمت سے زیادہ قیمت ادا کریں گے لوگ جانتے تھے کہ انہوں نے رسد دینے سے انکار کر دیا تو یہ حملہ کر کے زبردستی اناج وغیرہ لے جائیں گے اور اگر وہ گھروں میں داخل ہوئے تو پھر انہیں کسی اور نہ زیبہ حرکت سے بھی نہیں روکا جا سکے گا وہ رسد فراہم کر دیتے تھے اور اپنے مویشی بھی دے دیتے تھے جو ان کی ضرورت سے کچھ زیادہ تھے ان سے زیادہ تر بھیڑ بکریوں لی جاتی تھی ان مویشیوں اور بھیڑ بکریوں کا گوش لشکر کو کھلایا جاتا تھا ان بدووں ان کے سرداروں اور رسد کا ذکر اسی لیے آیا ہے کہ ان سے ایک ایسا زمین دوز مہا سامنے آتا ہے جو رومیوں نے مجاہدین کے خلاف قائم کیا تھا اور اس پر سرگرم ہو گئے تھے مختلف تاریخوں میں اس ایک واقعے کی کچھ واضح اور کچھ ڈھکی چھپی سیکڑیاں ملتی ہیں بدووں کی جو جماعت رسد فراہم کرتی تھی ان میں سے ایک جماعت کا سربراہ کسی بدو کے بھی لے کے سردار استعفت تھا اس کی عمر جوانی کے آخری دنوں تک پہنچ گئی تھی اور وہ بڑا ہی خوبرو آدمی تھا چہرے پر شباب تھا اور دراز قد آدمی تھا اور جسم متناسب اور پرکشش جب کریون کی لڑائی شروع ہوئی تو مجاہدین کے لشکر میں رسد کی کچھ کمی محسوس ہوئی رسد اکٹھی کرنے والے بدو دیہاتی علاقے میں چلے گئے کریون سے تین ساڑھے تین مل دور ایک بڑا گاؤں تھا استعفت اپنی جماعت کو جس میں پچاس کے قریب بدو تھے اس گاؤں میں لے گیا اپنے دستور اور انداز کے مطابق استعفت نے گاؤں میں جا کر لوگوں کے بڑوں کو بلایا اور انہیں بتایا کہ اناج اور مویشی کی ضرورت ہے اور وہ یہ چیزیں خود ہی گاؤں کے ماہر رکھ دیں اس تاثر کو اور اس کی جماعت کو اب تک اچھا خاصا تجربہ ہو چکا تھا اس نے بڑوں کو قائل کر لیا کہ وہ اپنے آپ ہی رسد دے دیں بڑوں نے سارے گاؤں کو اکٹھا کیا اور انہیں بتایا کہ رسد دینی ہی پڑے گی ورنہ مسلمان آ کر زبردستی اناج وغیرہ لے جائیں گے مختصر یہ کہ لوگ رسد دینے لگے گھوڑا گاڑیاں اور اونٹ بدووں کے ساتھ تھے سارا سمان ان پر لادہ جانے لگا بدووں کا سردار استعفت نگرانی کر رہا تھا گاؤں کا ایک گزرک صورت محمد آدمی آہستہ آہستہ چلتا استعفت کے پاس آ کر رکا اور بڑے طباق سے اس کے ساتھ ہاتھ ملایا یہ بڑا آدمی لباس چہرے مہرے اور انداز سے اس گاؤں کا کوئی سرکردہ فرد معلوم ہوتا تھا اس نے استعفت کے ساتھ دوستانہ بے تکلفی سے باتیں شروع کر دی اس کا لبو لہجہ مشفیق آنا تھا اس نے قدر اتمنان کا اظہار کیا کہ اس کا گاؤں مسلمانوں کو رسد دے رہا ہے اس کے جواب میں استعفت نے بھی دوستانہ بے تکلفی کا اظہار کیا اور اس بزرگ کے ساتھ احترام سے بات کی تو تم بہت ہی خوبر جوان ہو بزرگ نے کہا تم سا خوبر جوان کبھی کبھی نظر آتا ہے تجھے دیکھ کر کواریوں کے دل دھک دھک کرنے لگتے ہیں اپنی تعریف سن کر آپے سے باہر ہو جانا انسان کی ایسی کمزوری ہے جو انسانیت کی ابتداہی سے ساتھ چلی آ رہی ہے استعفت محس ایک سردار تھا اس کی اقل اور شخصیت میں اتنی پختگی نہیں تھی کہ وہ اس بوڑے کی زبان سے اپنی تعریف سن کر متاثر نہ ہوتا یہ بوڑا کوئی جہاندیدہ آدمی تھا اس نے استعفت کی کچھ اور ہی تعریفیں کر ڈالی اور اس کو برطری کے احساس میں مقتلا کر دیا تم ان لوگوں کے سردار معلوم ہوتے ہو بزرگ نے کہا یہ تو سب کچھ گاڑیوں اور اونٹوں پر لات کر لے جا رہے ہیں شام ہونے کو ہے کیا تم میری یہ خواہش پوری نہیں کر سکو گے کہ آج شام کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ استعفت نے اس کی دعوت بخوشی قبول کر لی اس کا کام رسد فراہم کرنا تھا جو اس نے کر دی تھی اور رسد جا رہی تھی اب لشکر میں اس کی ضرورت نہیں تھی وہ لڑنے لڑانے کی ذمہ داریوں سے آزاد تھا موزیز ناظرین استعفت جب اس بوڑے کے گھر میں داخل ہوا تو اسے صحیح اندازہ ہوا کہ یہ تو بڑی ہی اونچی حیثیت کا آدمی ہے اسے جس کمرے میں بٹھایا گیا اس کمرے کی شان شہانہ تھی فرش پر دری اور دری پر نرم و گداز گدہ بچا ہوا تھا استعفت کو اس گدے پر بٹھایا گیا پیچھے گول تک یہ رکھے ہوئے تھے بزرگ نے استعفت سے کہا کہ وہ مسلمان نہ ہوتا تو اسے اس علاقے کی بہتنین شراب پیش کی جاتی میں عیسائی ہوں میرے محترم میزبان استعفت نے کہا میں نے اسلام قبول نہیں کیا ہم نے شاہ حرکل کی بادشاہی کے مقابلے میں مسلمانوں کو بہت اچھا پایا اس لئے ان کے ساتھ ہو گئے ہمیں مال غریمت کا پورا حصہ ملتا ہے اور مسلمان ہمیں اپنے بھائیوں جیسا اس کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اس بزرگ کی عمر کا ایک اور بزرگ آدمی آ گیا میزبان یہ کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا کہ یہ ہمارے نئے پادری ہیں اور کچھ ہی دن پہلے بزنتیا سے آئے ہیں یہ تعرف سنتے ہی استعفت بھی اٹھا اور پادری سے بڑے احترام سے ملا میزبان نے پادری کو بتایا کہ استعفت عیسائی ہے اور اس نے اسلام قبول نہیں کیا پادری نے ایسی باتیں شروع کر دی جس سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اس کی خوش قسمتی ہے کہ اسے استعفت جیسا خوب رجوان مل گیا ہے جو اپنے مذہب پر بھی قائم ہے ایسی کچھ باتیں میزبان بزرگ نے بھی کی اور استعفت اپنے آپ کو بہت ہی اونچے درجے کا آدمی سمجھنے لگا اتنے میں ایک نو خیز لڑکی ایک ٹرے اٹھائے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی ٹرے میں ایک خوشنما سراہی تھی اور اس کے ساتھ تین پیالے تھے لڑکی بہت ہی حسین اور نوجوان تھی وہ جب کمرے میں داخل ہوئی تو استعفت کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور اس کا آگے بڑا ہوا قدم پیچھے ہٹ گیا جیسے وہ استعفت کو دیکھ کر حیرت زدہ ہو گئی ہو معزز ناظرین جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر ایک سو چورانوے میں دیکھنا مت بھولئے گا